کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے بشرا یہ دراتی ہے بشرا کے کان دیکھ لیں اس میں سالان ڈال کے دیں آپ کو پھر لے کے چلی گئے تغاری لے کے آگے کہہ رہے ہیں اس میں کھانا ڈال دو وہ کہہ رہے ہیں اس میں مجھے کھانا دو اس سلام علیکم میرے پیرے بھر مہین سب کیسے ہو مکراتی اللہ فضل کرم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جو مہارا شکواتہ فرمائے جو میرا دو سے نیت ساری اولاد ہے شروع کرتے ہیں آج کا شام کا بھی لوگ رہنا ہمارے ساتھ ساتھ آج ویڈیو ہونے والی ہے بہت ملدہ دار میں جہاں پورا مواز کریں اس کی بلکل نہیں کرنا جو بھر بھی ہمارے چینل پر مواز چکا ہے ہمارے چینل کر لے سکراب تک ہمارے آنے والی نو ویڈیو آپ تک بہت بہت آسانی سے پہنچ سکیں مرمانے رہیم السلام علیکم میرے پیار بہن میں آپ سب کیسے امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیات سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعا ہے تو الحمدللہ جی شام کا بھی لوگ جو ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے تو رہنے آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو جو ہونے والی ہے بہت ہی بہت ہی مزدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چھوٹ اس ریکویسٹ ہوتی ہے جو بہن بھائی ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں جلدی جلدی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب لیکش آر اور بیل لیکن کو جو کر دے پریس تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو جو آپ تک بہت بہت آسانی سے پہنچ سکے تو ادھر جو ہے ماشاءاللہ سے کھانا بنانا جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے کیا آپ بنا رہے ہو آج آج مارا ہے قدو کی ریسپی قدو کی ریسپی ماشاءاللہ اور ابو جان بھی آگے ہیں کام سے آگے ہو سناو آج تو گھرمی بھی بہت زیادہ تھی میں بھی ابھی ابھی آیا ہوں کام سے اور مجھے ہو گیا ہے زکام کیونکہ جو میں نے گھرمی میں کام کیا اور ادھر جو ہے پانی تھا ہلکا ہلکا تھنڈا اور دھوپ اتنی تھی کام کر کے جب بندہ پانی وغیرہ ابو پی ہے نا تو اس کی وجہ سے جو ہے تب یہ تھوڑی سی میری اپسٹ ہو گئے آپ سناو ٹھیک ہو آپ پس یہی مسئلہ ہوتا ہے جو کہ گھرمی میں کام کرتا ہے تو تھنڈا پانی سکتا ہے آنجی کیونکہ میرا بھی کل گھلا سراب ہوتا تو آج میں نے ہلکا تھنڈا دیا جو تھنڈا دیا اچھو تو اس و جا سے میری پسٹا بھی کام سے پھر بھی کیا آنجی تو وہ کچھ چیزے لے کے آئے تھے آج جو ابو آپ نے پیسے جمع کر کے رکھے تھے اور کچھ میں نے جمع کر کے رکھے تھے ان پیسے سے جو ہے میں راشن لے آیا تھا پھر راشن رکھ کے میں چلا گیا تھا کام پہ ہاں تو کافی سارا سامان جو ہے لے کے آئے تھا ماشاء اللہ سے اور اس میں گھیلی آئے ابو چینی لی ہے چاوال لی ہے لال مرچ لی ہے چائے والی پتی بھی لی ہے اس کے بعد اور بھی کوئی تھا بریانی میں سالہ بھی لیا تھا برتنے والا سابون بھی تھا صحیح کہہ رہے ہیں شہینہ تو ایک جو ہے میں نے کہی لی تھی کیونکہ ہم نے جو زمین مزدوری پہ لی ہوئی ہے نا تو ہمیں کہیں جو ہے آپ کو پتا ہے کوئی نہیں دیتا تو وہ بھی ماشاء اللہ سے لے لی ہے ابھی جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسی ہے ہاں بہت اچھی والی لی ہے روز میں پڑوس والو سے مانگ کے آتا تھا تو اپنی ہوتی ہے تو اچھی ہوتی ہے نہیں اس نے ابو مجھے دکھائی ہے تین چار قسم کی لیکن میں نے جو ہے سب سے بڑے والی لی ہے تاکہ اچھی ہو میں نے کہا اگر کام کرے تو اسے کام بھی اچھا خاصا ہو جائے ماشاء اللہ تو آج تو ماشاء اللہ اچھا خاصا کام کیا آپ نے ہاں جی یہ راشن والا تو بیٹا بہت آج مجھے یعنی کہ دبل پھٹیگ آگی ہے وہ اپنے کیسے پہلے میں راشن لے کے آیا ہوں وہ لے کے گھر چھوڑ کے پھر دوبارہ کام پہ چلا گیا تھا پھر میں بھی ابھی ابھی آیا ہوں تو ابھی میں بہر گیا تھا مہت دھونے کے لیے ابھی آیا ہوں تو آپ بھی آئے ہوئے تھے کام سے ہاں جی یہ بیٹا راشن والا کام تو اچھا ہو گیا کیونکہ تھوڑی تھوڑی چیز لینے سے پریشانی ہوتی ہے کبھی دکان والا چلا گیا کبھی بیٹھا نہیں ہے یہ ہے ہاں جی تو وہ مہنگا بھی پڑتا ہے جاتا ہے ہاں جی تو کچھ پیسے چلو میں جمع کیے کچھ آف دن بھی بزارہ ہو گیا ہاں جی بیلکل صحیب بات ہے کیونکہ یہ نا پیر ایسی ہوتا ہے کہ سمان جائے ایک ساتھ ہم لے آیا ہے یہ کچھ دن چل جاتا ہے اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے لیتے ہیں تو اس سے گزارہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ فیملی ہماری بہت بڑی ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اتنے زیادہ آدمی ہوتے ہیں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت زیادہ دیتا ہے اتنی نصیب زیادہ ڈالتا ہے ہاں جی بے شک صحی بات ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے آدمی زیادہ ہے یا کم ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہاں جی صحی بات ہے ایک بندہ اکیلا بھی روٹی کھا سکتا ہے وہ ایک روٹی کو مل کے بھی آدمی کھا سکتا ہے ہاں جی تو اس میں زیادہ برکت سے بٹا ہے وہ پوری کر دیتا ہے ہمیں بہت سارا تجربہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہاں جی بلکو صحی بات ہے مل بیٹھ کے کھانا کھانے دے زیادہ برکت ہے بے شک صحی بات ہے اکیلا بیٹھ کے کھانا کھانا وہ اچھا ہے ہاں ہاں تو کوئی نہ کوئی مہمان یا کسی بچے کے ساتھ کسی آپ مل بیٹھ کے کھانا 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 تو اس میں زیادہ خیانا ہوتا ہے تو برکت بھی ہوتا ہے کسی مل بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے کہ میں بات سے آ رہا تھا میں نے ایک چھوٹی بیٹھ میں بھی لی دی اچھا ماشاءاللہ کیونکہ رات کو لیٹ چلی جاتے ہیں رات کو لیٹ چلی جاتے ہیں جب کوئی اکتا ہے باہر لیٹ ہونی چاہیے کیونکہ بجلی بورڈ کا کندا پر بٹا نظر آتا ہے تو وہ چلا لیٹ ہونی چاہیے لیٹ ہونی چاہیے لیٹ ضرور یہ کیونکہ کوئی چیز آ جائے تو بیٹھے ضرور یہ پانی میں رات کو جاتے ہیں ہاں جے تو نہر کا پانی ہوتا ہے رات میں لگاتے ہیں تو مزدوری پر جانا ہوتا ہے پر پانی لگانا ہوتا ہے ہاں جے کسی لیے پہل میں نے وہ بیٹھ نہیں لے ہاں جے آج کیا بنا رہے ہو آپ آج لنا رہا ہے کدو کی ریسپی ماشا اللہ دیکھاؤ یہ کدو تھے ماشا اللہ کسی لیٹھا ہے کدو کی سبزی تھندی ہوتی ہے کسی لیٹھا ہے گرمی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب ایسے بھی آپ ابھی تو بتا رہے ہیں کہ تبیہ جو ہے توڑی دون ہے یہ جو کریلا ہے یہ بہت کرم ہے تو یہ آدھی سردی آج آئے نا ہاں جے تو اس میں کرینا کھانا اچھا ہوتا ہے ابھی جو گرمی ہے شروعات والی اس میں نہیں پاسا اور ابو جل میں فروٹ بھی لے کے آئے ہوں فریج میں رکھ دیئے بچوں کے لئے تھنڈے ہونے کے لئے میں نے کہا بچوں کو کھلائیں گے آج میں نے دو قسم کے فروٹ لیا ہے کیسے شئی نا آج گرما ملیا ہے متیرہ بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ بچے جو ہے وہ نہیں کھاتے گرما وہ متیرہ کھاتے ہیں جو متیرہ کھاتے وہ گرما نہیں کھاتے پھر وہ ہوتا ہے نا کہ سب بچوں کو جو ہے راضی کرنا ہوتا ہے تو جو بھی چیز بچے کہتے ہیں پھر وہ لے آتے ہیں وہ ہمیر بھائی وہ گندم ڈال آئے تھے چکی پر ہاں جو ڈال آئے تھے آٹا لینا ہے آٹا لینا ہے ابھی کا نہیں آٹا چلیں ابو تو آپ بیٹھیں آرام کریں اور میں جو ہے پھر آٹا لے کے آتا ہوں پھر روٹی بھی تو بنانی ہے جلدی سے روٹی بھی بناو میں ایک دن وہ کوئی پروس والے سے ہم نے مانگی تھی وہ چھوٹی مشین ہوتی ہے سیوے بنانے والے تو کال یا پرسو یا ترسو یہ سیویاں بنائیں گے ہاں جی تو پیارے بہن بھائیوں جو پرانے زمانے میں جو ہے گھوڑی والی سیویاں بنائی جاتی تھی وہ اس کی بات ابو جان کہہ رہے ہیں مجھے ابھی سمجھا ہے تو وہ جو انشاءاللہ لے کے آئیں گے تو آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اس کے اوپر جو ہے سیویاں ہاتھ کے اوپر جو ہے بنائی جاتی ہے اور کیسے بنائی جاتے ہر چیز سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چار پائیوں کے بانتے ہیں پھر ہم چلائیں گے تو شہینہ اس میں اٹھا ڈالے گی تو پڑے دار کے بعد نیچے سمیں آ جائیں گی ہنجی ان کو سکائیں گے پھر اس کو سکائیں گے پھر سک جائیں گے پکا کے کھائیں گے ہنجی بہت ٹائم ہو گیا ہم نے وہ کبھی کھائی نہیں ہے بہت ہی مزا آجا تھا وہ بہت ہی اچھے دور تھے اس ٹائم کے انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے آٹا پھر ابھی کا نہیں ہے میں پھر لے کے آتا ہوں پھر رات ہو جائیں گے بچے آ جائیں گے پھر ان کو بوک لگی ہوئی ہوتی ہے آپ ریشت فرماؤ آج جو ہے آگ آپ کی بہت تیز جال رہے ہیں چلیں جی تو ہم بائک وغیرہ نکالتے اور پھر چلتے آٹا لینے کے لیے چلیں جی تو ماشاءاللہ سے آٹا لے کے میں آ چکا ہوں بائک جو میں نے کھڑی کر دیا آٹا جو ادھر رکھ دیا ہے فی الحال تو آپ آٹے کو سامبو اگر گوندنا ہے تو گوندو اگر ڈرمی میں ڈالنا ہے تو ڈرمی میں ڈالو اگر بشرا کو دینا ہے آٹا تو بشرا کو دے دو کیسے آج نیو سوٹ پہن لیا بعد اس کے ساتھ آپ نے کروائے ہیں آج اس نے نیو سوٹ پہنوا ہے یہ کیا ہے یہ یہ بدک بدک ہو ہے بدک ہے چلو سالن ہیڈی ہو گیا تھوڑی دیر ہے چلیں جی چاوہ کے آٹا جو اس نے بنا لیا تھا آگر نہ بنایا ہوتا تو پھر ٹیم لگ جاتا وہ چاوہ اور گوڈا چاوہ میں نے کہا پتا نہیں اب بنائیا ہے کہ اس نے نہیں بنائیا بھی گیاں لیکن اب آپ آٹے دیرمی میں ڈال دیتا ہے ہاں ڈرمی میں ڈال دیتا ہے کیسے گوڈا ڈرمی میں ڈرمی میں ڈیل رہی ہے ہاں جی بچھرا جا ہیڈر کھیل رہی ہے گوڈا چھوٹے بچے ہیں پا کھیلو اس کو پھینک دیا اس نے باست کاری سی دے رہا ہے ہاں جی بیٹھ گئے ہو اب آٹا لیں آٹا لیں آئے آٹا گون دو گے ہاں بشرا آٹا لیں آٹا گون دو گے ہاں آٹا گون دو گے آٹا لے آئاں یہ لوگ اس کو پھینک دیں یہ آپ کی کمیز یہ ہے یہ آپ کی کمیز یہ آپ کی ہے کیوں پھینکی ہے ساگتے ہوگا پھینکڑا ہے مرینے پھینکڑا ہے ہاتھ گن نے مرینے پھینکڑا ہے مرینے مرینے پھینکڑا ہے ماشا اللہ یہ کچھ میں بیٹھو آپ کیمرہ میں نہیں کرتے ہو ہاں کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے چیز کاؤ کہ چیز آپ کی رکھی ہوئی ہے پونیاں بھی دو دو بدوائیے اس کو پونیاں اس کو دو دو بدوائیے مجھے دے دو مجھے دو ہوئے لیچے پھینک دیا میں پہنوں اوپر بیٹھو صحیح طریقے دے کہاں بھاگ رہے ہو یہ میں رکھوں بشرا سلام کرو اسلام علیکم اب یہ کھیل میں ہے نا سپڑے اس کو نیو پہنا دیا ہے اب یہ گندے کر دے گی تھوڑی دیر کے اندر بچے ہیں نا توڑ دیا کنگن اس نے توڑ دیا توڑ دیا نیچے پھینکا ہاں ادھر آو ادھر ادھر آجاؤ یہ کیا کیا آپ نے یہ یہ آپ نے کیا کہ اس کو توڑ دیا اب بھی اب بھی آپ کو اچھا خاصا پہنایا ہوا تھا ہم نے ہاں اب میں آپ کو کیا کہوں فون کر رہی ہو ہیلو کر رہی ہو کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو ہاں یہ کیا کر رہے ہو یہ جات ہوئے ہوئے یہ کیا ہے بچہ یہ ہاں در آ رہی ہے اچھا یہ دراتی ہے ہاں ہاں ہوئے ہاں پکڑو ہاں بلاتے ہی باتے حرکتیں کرتے ہو آپ گر جاؤ گے آپ ادھر بیٹھو بیٹھو آرام سے آرام سے بیٹھو کنگن تو آپ نے توڑ دیا کیا آلو نہیں بنا ہے آج آلو نہیں ہے آج آج قدو ہے آج قدو کی ریسپی ہے آگ جلائیں اس سے آگ جلائیں مشرا آب بیٹھ جو آرام سے آب آپ نے شرارت نہیں کرنی آلو کھائے نہیں آلو وہ قدو ہے قدو قدو بنا رہے یا بن جائے گا سالان بھی اس کو نہیں پتا وہ کہہ رہی ابھی مجھے نکال دو مکھاؤں سالان سالان کو ابھی توڑی سی دیر ہے اچھا آپ بابی جان کو کہو جلدی جلدی سے جو آٹا گون لے دیر ہو جائے گی اندھیرہ ہو جائے گا پھر روٹی نہیں بن دی نا اور بائک جو ہے میں یہ دیکھیں جی بچھرا کے کام دیکھ لیں اس میں سالان ڈال کے دیں آپ کو پھر لے کے چلی گی تغاری لے کے آگے کہہ رہے ہیں اس میں کھانا ڈال دو وہ کہہ رہے ہیں اس میں مجھے کھانا دو بچھرا کہتے ہیں اس تغاری میں مجھے کھانا ڈال کے دو بچھرا کے دو کھٹوری لے آؤ کھٹوری اب کھٹوری لے آئے ہو اب اس میں ڈال دو ہاں کھٹوری اس میں کھانا ڈالو ہاں وہ نکال دو سالان پک گئی ہے یا کچھی ہے پک گئی ہے اس کو تھوڑی سے نکال دو تھنڈی کر کے دینا ٹھیک ہے ہاں ایتاں آرام سے بیٹھ جاؤ آپ کو دیتے ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ سالن جو ہے ریڈی ہو گیا ہے میرے کیال سے اب جو ہے اس کو جو ہے نا تھنڈا کر کے دینا دے رہے ہیں بٹا دے رہے ہیں تھنڈا کر دے اب یہ پہنا جائے گا اب یہ پہنا جائے گا ٹوٹا ہوا پہن رہے ہو پھر کیوں ٹوٹ ٹوڑا ٹوٹ گیا اچھا 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 رہا ہو بشرا آپ کو نیو لے دوں گا میں اپنی بچی کو میں نیو لے کے دوں گا ٹھیک ہے ہاں نیا لے آؤں گا نیا پہنو گے ہاں کہہ رہے ہو سالن دو مجھے پھر سے اٹھ کے آگئی ہے اوہ دیکھو پچھلی سیٹ پہ آگئی ہے بیک سیٹ دیکھو ایک میں جو ہے سالن ڈالا ہے شہینہ نے دوسری جو ہے مونگری لے کے آگئی ہے ہاں تھنڈا کرو اس کو گنا میں پھوکا دے یا پھوکا دے یا اچھا یہ تھنڈا ہو رہا ہے ایسے سالن تھنڈا کرتی ہے واہ جی واہ چلیں جی تو بشرا کا کھانا جو ہے ہم نے دے دیا یہ دیکھیں بشرا جو ہے کھانا کھانا شٹارٹ کر دیا چوکی کے اوپر بیٹھ گیا آپ کھاؤ میں نہیں کھاتا آپ کھاؤ آپ آپ کھاؤ اپنی ممہ کو دو ممہ کو دیا ہے مزیکہ ہے نمک میرچ برابر ہے نمک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمک میں مزیکہ ہے کھاؤ 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 شہینہ جائے گئی ہوگی ہے گھر سے باہر پھوری اٹھانے کے لئے کیونکہ روٹی بھی بنانی ہے میں نے کہا سالن کو جائے دیکھنے کی سالن جائے جلنا جائے کیونکہ اس کو جائے دھیان کرنا پڑتا ہے اگر ہم ادھر نہ بیٹھے تو ملنی وغیرہ آکے تنگ کرے گی اس کے بعد بشرا بھی ہاتھ لگا سکتی ہے اس کو جائے دھیان کرنا پڑتا ہے اس بندہ جائے اس کو لازمی دیکھتا ہے تو سالن بھی ماشاءاللہ سے بننے والا ہے ابھی شہینہ آئے گی تو اس کو دیکھے گی کہ بن گیا ہے کہ نہیں بن گیا ہے کھوڑی لے کے ابھی آنے ہی ہوتا ہے تو کافی سارے فروٹ جائے ہیں کار لیے ہیں شہینہ نے یہ دیکھے جی اور مطیرہ بھی ابھی کارنا ہے اور یہ دیکھے جی ماشاءاللہ نوٹی بن گی ہے سالن بھی ریڈی ہے ماشاءاللہ پھر بچے بھی ابھی آنے والے مدرسے سے آپ یہ جلدی جلدی سے مطیرہ آپ کار لو پھر جائے بیٹھ کے ایک کھانا لگاتے ہیں دسترخان جائے ادھر لگا دیئے یہ دیکھو صرف اب جائے بچوں کی دیر ہے مشرا کو دے دو ایک ایسا اچھا ہے تھنڈا ہو گیا ہے اب یہ فل تھنڈا ہو گیا ہے اور ادھر پھول والی پلیٹیں بھی آگئی ہیں یہ پلیٹیں کو جانی پہچانی لگ رہی ہے آپ کے جائز کیا ہے نا ہاں دے ماشاءاللہ بیچ میں سے کٹ رہا ہوں ہاں جی رنگ برنگ فروٹ رکھ دیئے پلیٹوں میں ہاں یہ دیکھیں جی شہینہ نے ڈیزائن کیسے بنایا ہے رنگ برنگی اس کا کلر اور ہے اور اس کا کلر کچھ اور ہے اور اس کا کلر کچھ اور ہے ہر چیز کا جو ہے اپنا اپنا کلر ہوتا ہے چلیں جی ان کو لے کے چلتے ہیں دستر خان پر سالن بھی لیاو روٹی بھی لیاو روٹی وغیرہ جائے تقسیم کنا سٹارٹ کرو کیونکہ ابھی بچے آتی ہوں گے جیسے بچے آئیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا سٹارٹ کرو ٹھیک ہے لے چلو الحمدللہ جی بچے بھی ماشاء اللہ سے آگئے ہیں آگئے ہو مہرین آپ نے ان کو فروٹ کا بتایا تو نہیں تھا نہیں نہیں بتایا تھا یہ سرپریز آپ کو کیسا لگا بہت اچھا تو میں نے مہرین کو کہا تھا جب میں ابو لے کے آئے تھا یہ بچے جو ہے گھر نہیں تھے اور میں نے مہرین گھر پہ تھی میں نے کہا مہرین آپ نے بتانا نہیں ہے کہ ابو جو ہے فروٹ لے کے کیونکہ میں خاص بچوں کے لئے لے کے آئے تھا میں نے کہا ویسے تو ہم سب لوگ کھاتے ہیں میں نے کہا بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس لئے ان کو سرپرائز دیا ہے بچوں کی بہت ساری دعائیں لگتی ہیں ہاں جی بچے دن سے دعا کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں چیزیں کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں دعا دیتے ہیں ہاں جی اس میں اللہ طلب بہت سارا دیتا ہے نصیب کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے اللہ پاک بنا دیتا ہے تو ماشاءاللہ سے کھانا جو ہے بوجان کا بھی آگئے اور مہرین کے اور یہ ہمارے زبیر کے لئے رکھ دیا ہے چلیں جی تو جو بین بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ کے کھا سکتے ہیں چلو پڑو بسم اللہ خانہ ہمارا بھی لگ گیا ہمارا چلیں جی تو کھانا میرا بھی لگ گیا ہے آپ مہرین کھاؤ جو بین بھائی ہمارے ساتھ کھانا چاہتا ہے تو بس لئے کہ آ جائے ہمارے ساتھ کھا جائے ہاں جی تو ہم کھا رہے ہیں اور جی ریسپی کیا کردو کی ہے ہاں جی اچھا جن کو لوکی بولتے ہیں ہاں جی یہ ٹھنڈی سبزی ہے الحمدللہ جی کھانا جو ہے سب نے بہت ہی بہت ہی مزے کے ساتھ کھایا ہے اور فروڈ بھی کھایا آج بچوں کے مزے ہو گئے ہاں جی کیسا لگا یہ میرا سرپرائز ماشاء اللہ لیڈ بھی آگی الحمدللہ چلیں جی تو چار پائیاں وغیرہ بہت نکالتے ہیں بچوں کے لئے جگہ بناتے ہیں کیونکہ یہ بھی تھکے ہوئے تو آج اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کی ہم ادھر ہی بند کریں انشاءاللہ ملیں گے صبح والے بھی لوگ ملافیر ملافیر